ویلکم تو فوندفید انفو ڈاٹ کام ایک قیسچن ریز ہوا تھا اس قیسچن کو آنسر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو جو ہے وہ ڈیزائن کر رہے ہیں قیسن یہ تھا کہ لیب ڈی ایم اور فریش ڈی ایم میں کیا ڈیفرنس ہے تو اگر ٹیکنیکل سینس میں دیکھا جائے تو لیب ڈی ایم سے مراد یہ ہے کہ ٹرائی میٹر جو ہے وہ ہم لیبورٹی میں اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں جبکہ فریش ڈی ایم کے جو بھی آپ کی کھلا رہے ہیں اس میں جتنا ڈرائی میٹر ہے وہ فریش ڈی ایم یہ اسی ایکسپریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ایس ایسی ایسی ایسیمپل کو سمجھانے کے لیے یہ ہمارے پاس فریش لیوز ہیں ان فریش لیوز میں جتنا ڈرائی میٹر ہوگا وہ فریش ڈرائی میٹر یا ایس فیٹ ڈی ایسیز پر ڈرائی میٹر کھلائے لیکن اگر ہم ان کو کمپلیٹ اوون ڈرائی کریں تو اوون ڈرائی کے بعد ہمارے پاس جو ڈی ایم آئے گا وہ لیب ڈی ایم آگا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لیب ڈی ایم یا لیب ڈرائی میٹر جو ہے یا فریش ڈرائی میٹر دونوں کو معلوم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اس میں ہم پرفارم کریں گے اس کو ٹری ڈیفرنٹ آئینگل سے نمبر ون میں ہم اس سامپل کو ان کو لیبز کو سیپریٹ کر لیں سیپریٹ کرنے کے بعد ان کو سمال پیسیز میں کٹ کر کے پیٹی ڈیش میں ایک سامپل جو ہے وہ ہم اوون میں رکھیں گے اب جو سامپل اوون میں رکھا جائے گا اس میں آپ کے پاس لیب ڈی ایم کی ویلی ہو آئے گا دوسرا سامپل اس کو ہم فریش ائر میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں ویٹ ڈیفرنٹ سے ہم اس کا ڈرائی میٹر کیلیڈ کر دیں گے یہ فریش میٹر کا ڈی ایم یا اوپن ائر میں سامپل کو ٹرائی کیا ہے اس کا ڈی ایم ہوں تھرڈ سامپل ہم دروپ میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس میں چیک کریں گے کتنا ویٹ ٹلس ہوا ہے کچھ ٹائم میں تو وہ اینڈیکیئر کرے گا کہ اس میں فریش سامپل اگر ہم دروپ میں خوش کرتے ہیں تو اس میں میکسیم اگر پاس کتنا ڈرائی میٹر آتا ہے تو یہ تھری ویسے ہم اس کو پر فارم کریں گے تو ابھی ہم اس سامپل کو سمال پیسیس میں کٹ کر کے تین پیٹی ڈیش میں ڈالتے ہیں پھر اس کو تین ڈیفرنٹ جگہ پر اوون میں لیپ میں ایس اچ اور تیسرا جو ہے اس کو اوپن ائر میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی کیلکولیشن سائیں گے تو فرس ٹیپ میں ہم اس میں لیوز کو سمال پیسیس میں کٹ کر لیں گے کٹر لیٹے ہیں اس کو سمال پیسیس میں کٹ کر لیں گے تاکہ ایک ہوموجینیس سامپل جو ہے وہ ان لیپس کا پرپیر کیا جا سکے اس کا ایڈوانٹری یہ ہوگا کہ ہمارا سارا سامپل جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوگا ہم فل لیپ بھی یوز کر سکتے سے اس ایکسپریمنٹ سے لیے لیکن پیٹر یہ ہے کہ اس کو سمال پیسیس میں کر لیں تاکہ یہ ایک جددی ڈرائی ہو جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ سامپل ہمارا ہوموجینیس ہو جائے گا اچھی طرح مکس کر لیں مکسنگ کا ایڈوانٹری یہ ہوگا کہ سامپل ہمارا ہوموجینیس ہو جائے گا مکسنگ کے بعد اسی میں سے ہم نے سامپل ڈرائی کرنا ہے اور تین پیٹری ڈش میں ہم سامپل کو رکھیں گے پیٹری ڈش کو آپ لیبل کر لیں یہ لیس اس کو ہم نے مکس کر لی ہے مکس کرنے کے بعد ہم 3 پیٹری ڈش جو ہیں ان کو لے کے لیبل کریں گے اسی طرح جو ہماری دوسری پیٹری ڈش ہے اس کو بھی ہم لیبل کریں گے اور وے کریں گے ابھی ہم اس کو ٹیر کرتے ہیں تو ابھی اس کا ویٹ نوڈ کریں 54.7467 اب پیٹری ڈش کے ویٹ کے بعد اس میں ہم نے سامپل جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے تقریباً اس میں سامپل ایڈ کر دی ہے کوشش کرنے کے سامپل اتنا کی ہو کہ وہ اس کی لیئر پہ رہے تاکہ ڈرائی ہونے میں زیادہ ٹائم ہوں گے 0266 تو یہ ہمارا ویٹ ہے اس ویٹ کو ہم ریکارڈ کر لیں گے پاس ویٹ کے بعد اس پیٹری ڈش کو ہم ایک کلین سرسس پر رکھ لیں گے ثم ہم نے ایک اور پیٹری ڈش ہے اس کو پک کیا اس کو بھی لیبل کریں گے ویٹ کو ہم نے اس کے بعد پیٹری ڈش ٹو جس کو ہم نے لیبل کیا تھا اس کو ویٹ کے لیے رکھ دیا ہم نے اس کا ویٹ ریکارڈ کر لیں گے پیٹری ڈش ٹو کا ویٹ جو ہے یہ فیفٹی فور پوائنٹ فور سیون ٹو فور یہ پیٹری ڈش ٹو کا ویٹ آ لیا ابھی ہم اس پر سمپل ایڈ کریں گے نیو کا سمپل ایڈ کرنے کے بعد اس کا ویٹ فور یہ سٹاپ ہوگا اس کو لوٹ کر لیں گے فیفٹی سیون پوائنٹ زیرو نائن فورٹری پیٹری ڈش ٹری جو ہے اب ہم لے رہے ہیں پیٹی ڈش 3 کو بھی لیبل کیا لیبل کرنے کے بعد اس کو مین کے لیے بیلنس پر رکھ دیا ہے ابھی اس کا ویٹ ہم ریکارڈ کر لیں گے 54.2728 یہ اس کا فائنل ویٹ ہے ابھی ہم اس پہ سمپل ایڈ کریں گے اس میں ہم نے سمپل ایڈ کر دیا ہے اب اس کا پیٹی ڈش اور سمپل کا اکٹھا ویٹ جو اس کو ریکارڈ کر لیں گے 56.6941 جی ابھی ہمارے پاس یہ تینوں پیٹی ڈش موجود ہیں جس کو ہم نے 1,2,3 کر کے لیبل کیا تھا اس میں نمبر 1 پیٹی ڈش کو ہم اوون میں رکھیں گے اور 105 پہ اس کو ڈرائی کریں گے نمبر 2 جو ہے اس کو اسی طرح لیب میں رہ دیں گے تو یہ روم ٹمپیچر پہ یا جو لیب کا ٹمپیچر ہے اس پہ مٹریل ڈرائی ہوگا تیسرا ہم اس کو سن لائٹ میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کا دوبارہ جو ہے وہ ویٹ کریں گے یہ نمبر 3 پیٹی ڈش ہے اس کو ہم نے سن لائٹ میں ڈرائی کرنے کے لیے رکھا ہے یہ پیٹی ڈش 2 ہے اس کو ہم نے اسی طرح لیب میں شیلٹ پہ رکھتی ہے ڈرائی ہونے کے لیے نیکس ٹیپ سمپل جو ہم نے ڈرائی کرنے کے لیے رکھا تھا اوون میں پیٹی ڈش 1 جو تھی اس کو ہم نے یہاں سے نکال لیا نکال کے اس کو اب ڈیسیکیٹر میں ہم رکھ رہے ہیں تاکہ یہ کول ہو جائے جی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے ڈیسیکیٹر سے یہ سمپل نکال لیا یہاں پہ دیکھ لیں ہاں ہماری تینوں پیٹی ڈش جو ہیں وہ موجود ہیں ہم نے جو دوپ میں رکھی تھی اس کو بھی یہاں پہ رکھ دیا تھا اس کے بعد روم والی بھی تاکہ ساری ایک ٹمپیچر پہ آ جائیں اور اس میں انوارمنٹ کا موائسچر جو ہے وہ ایڈنا ہو جائے تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ جیسے یہ کول ہو جاتی ہیں ہاف این آر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد ان کو ہم نے دوبارہ وزن کرنا ہے تو دوبارہ وزن کرنے کے بعد ان کی ریڈنگ نوٹ کر لیں گے اور پھر کیلکولیشنز کریں گے آفٹر تھرٹی منٹ کے بعد ہم نے ان کو اوون سے نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں ون نمبر سامپل جو اوون میں رکھا تھا اس کا کلر یہ زیادہ ڈرائی ہوا ہوا ہے اس کے بعد نمبر ٹو سامپل جو ہم نے لیب میں رکھا تھا اس میں آپ دیکھیں کہ ابھی بھی آپ کو پتے جو ہیں فریش کچھ نظر آ رہے ہیں جبکہ یہ والا سامپل جو ہے یہ دوب میں رکھا تھا اور اس وقت تقریباً 30 ڈگری باہر ٹمپریچر تھا دوب میں تو اب ہم ان تینوں پیٹری ڈش کا وینگ ویلنس پہ جو ہے وے کر کے اس کو ریکارڈ کریں گے اور کیلکولیشنز کریں گے یہ پیٹری ڈش 2 کا ویٹ آ رہا ہے تینوں پیٹری ڈشیز کا ہم نے along with dry سامپل ویٹ کر لیا ہے تو یہ اگلا سٹیپ کرنے کا مقصد آپ کو ایک اور چیز کا بارے میں بتانا ہے ایک اور گایڈنس بھی دینی ہے تو اس کے بعد جب complete dry سامپل ہو جائیں گے تینوں تو اس کا ہم وزن کریں گے تو اس کو ہم overnight جو ہے تینوں سامپل کو اب اوون میں رکھ دیں گے اور then ہم next day پہ اس کا ویٹ کریں گے ویلیشنز کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سے آٹھ تک کالم بنائے ہیں تو نمبر ون کالم جو ہے اس میں پیٹری ڈش کا وزن ہے دوسرے میں پیٹری ڈش اور فرش سامپل کا وزن ہے تیسرے میں پیٹری ڈش اور dry سامپل کا وزن ہے تو جبکہ جو پہلی روح ہے اس میں اوون میں ہم نے جو سامپل رکھا تھا اس کا data ہے نمبر 2 والا جو ہم نے روم پہ رکھا تھا اس کا data ہے اور تیسرا جو ہم نے sunlite کے انڈر رکھا تھا اس کا data ہے تو اس میں اوون والے کی calculations پہلے دیکھ لیتے ہیں اس میں ویڈو پیٹری ڈش پیٹری ڈش پلس فریش سامپل نمبر ٹو میں اور ثری میں پیٹی ڈش پلس ڈرائی سامپل یہ ساری ہم نے وین بیلنس پہ ریڈنگز لیں گے کیلپولیشنز پہ جائیں تو پہلے ہم نے ویٹو فریش سامپل نکال لیا ہے اس میں نمبر ٹو کو نمبر ون سے مائنس کیا تو ہمارے پاس فریش سامپل کا وزن آ گیا پھر اس کے بعد درائی سامپل کا وزن یہ ہم نے تین نمبر کولم میں جو ریڈنگ تھی اس کو ایک نمبر سے مائنس کیا تو یہ ہمارے پاس درائی سامپل کا وزن آ گیا مزید اس کے دسکرپشن کے لیے آپ درائی میٹر ڈیٹرمنیشن کی جو ویڈیو ہے اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں پھر ہم نے وارٹر لاس کیلکولیٹ کیا کہ یہ ہمارا فریش سامپل تھا نمبر چار میں اور نمبر پانچ پہ ہمارا درائی سامپل کا وزن ہے ان دونوں کا جو فرق ہے یہ ہمیں جو پانی نکل گیا ہے سامپل رکھنے سے اس کی ویڈیو آ گئی تو یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ تینوں سامپل ہم نے سیم ٹائم کے لیے تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کے لیے رکھے تھے اور اس کے بعد ہم نے یہ ویڈیوز لی ہیں اس کے بعد ہم نے پانی کی پرسنٹیج وارٹر کتنا پرسنٹ میں تھا اس میں اور ڈرائی میٹر کی ویڈیو یہ کیلکولیٹ کر لی اب اس سامپل میں جو وارٹر کانٹنٹ آیا ہے یہ 71.67 ہے اور ڈرائی میٹر 28.33 ہے یہ وہ سامپل ہے جو ہم نے اوون میں رکھا تھا سامپل نمبر 2 اور 3 کی کی کلکولیشنز کو بھی چیک کر لیتے ہیں سامپل 2 روم کے اندر رکھا تھا اس وقت ٹمپریچر تقریباً 24-25 کی آراؤنٹ تھا اور یہ سامپل بھی ساڑھے تین گھنٹے جو ہے وہ پڑھا رہا اس میں ہم دیکھیں تو ڈرائی میٹر کی ویلیو جو ہے وہ 67% آتی ہے اور سن ڈرائی کے نیچے ہم دیکھ لیتے ہیں ویلیوز تو جو سامپل سن ڈرائی کی ایسا سیم ٹائم کے لیے اس میں ڈرائی میٹر کی ویلیو 45.31 آ رہی ہے تو یہاں سے ایک انڈیکیشن ملتی ہے کہ اگر سیم ہم سٹاپ کو ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں رکھتے ہیں تو اس کی ڈرائی میٹر کی ویلیو جو ہے وہ ڈیفرنٹ آئے گی جی اب ہمارے پاس یہ سارا ڈیٹا آ چکا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اوون والا جو ہے اس میں اٹھائیس پرسنٹ اور سکسٹی سیون اور فارٹی فائی پرسنٹ سن ڈرائی میں اب جو قیسٹن تھا کہ لیب اور اگر ہم اس کو فریش ڈرائی میٹر لیتے ہیں یا روم ڈرائی میٹر لیتے ہیں تو ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم اوون میں ڈرائی کرتے ہیں تو وہاں سب سے کم ڈرائی میٹر آئے گا اگر کوئی ہم گرین چاہ رہا یا کوئی بھی فیڈ سٹاف رکھیں لیکن اگر اس کو کمرے میں رکھتے ہیں تو اس میں ڈرائی میٹر کی ویلیو زیادہ آئے گی اور سن ڈرائی میں ان دونوں کے درمیان آئے گی اب سوال جو تھا اس کے پیچھے جو لوجک آتی ہے کہ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں دیکھیں اگر ہم ایک ڈائیٹ بنا رہے ہیں جس میں 20 فیصد پروٹین ہے آپ نے کوئی ایسی چیز ایڈ کی یہ ڈائیٹ میں جس میں 20 فیصد پروٹین ہے وہ 20 فیصد پروٹین جو ہے 20% وہ ڈرائی میٹر بیسیز پہ ہے کہ اگر اس کا ہم 1 kg دے رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا ڈرائی ہے تو ڈرائی میٹر کی ویلیو سے آگے ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو 1 kg فریش دیں گے تو اس سے ہمیں پروٹین کتنی ملے گی جس طرح یہاں پہ جو اوون ڈرائی ہے تو اگر اس فیڈ میں یہاں اس فیڈ سٹاف میں 28% ڈرائی میٹر ہے تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ اس میں 20 فیصد پروٹین ہے تو اگر ہم 100 kg اس کو دیں گے تو اس سے اس کو 20 kg پروٹین ملے گی کیونکہ یہاں پہ جو ہم فیڈنگ کر رہے ہیں اس میں 28.33% ڈرائی میٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں باقی سارا پانی ہے تو اب ہمارا جب کیلکولیشنز ہم کریں گے تو وہ 20 فیصد کی ویلیو اس طرح کی چیز کے لیے کم ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اسی کیلکولیشنز کو استعمال کرتے ہوئے نمبر ٹو اور نمبر ٹری میتھڈ کے ذریعے جو سامپل ڈرائی کی ہیں وہاں پہ کیلکولیٹ کریں گے تو وہاں پہ تو ڈرائی میٹر زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کیلکولیٹ جو کانٹیٹی کریں گے وہ مقدار میں تو زیادہ آ جائے گی کیلکولیشنز میں لیکن ان ایکچول وہ اینیمل کو اتنی مقدار نہیں ملے گی کیونکہ آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں 67% ڈرائی میٹر بیسز پہ یا 45% ڈرائی میٹر بیسز پہ جبکہ اسی فیڈ میں جو ڈرائی میٹر ہے وہ 28% ہے تو یہاں آپ کا اینیمل سفر کرے گا کہ اس کو پوری نیوٹریشن جو ہے وہ نہیں ملے گی یا آپ کی ڈائیٹ جو ہے اس کو وہ اس کے لیے بیلنس نہیں ہوگی یہ ڈرائی میٹر کی ویلیو اوون کے ذریعے معلوم کرنے کا ایڈوانٹیج ہے اور جو روم اور دوسرے ڈائی میٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں مس گائیٹ کر رہے ہوتے ہیں میں اب اگلی سلائیڈ پہ جاتا ہوں تو وہ سلائیڈ آپ کو اور حیران کر دے گی یہ دیکھیں اب اس سلائیڈ پہ آئیں یہ وہ سلائیڈ ہے جب ہم نے تینوں سامپلز کو ساڑھے تین کے انٹے پہلے ڈرائی کیا اوون سن اور لیب میں پھر ان تینوں کو ہم نے پھر اوون میں رکھ دیا تاکہ تینوں جو ہیں وہ اوون میں ڈرائی ہو اب اوون میں جب یہ کمپلیٹ ڈرائی ہو گیا ہمارے پاس کانسٹنٹ ویٹ آ گیا تو اس کے بعد ہم نے ڈرائی میٹر کی ویلیو جب چیک کی تو آپ دیکھیں کہ تینوں سامپلز میں ڈرائی میٹر کی ویلیو تقریبا دس گیارہ فیصد کے قریب آ رہی ہے تو یہ بیسیکلی ایکچول ڈرائی میٹر ہے اس سامپل کا جو ہم نے انیلیسز کیا اب آپ کیلکولیشنز کریں گے تو تینوں سامپلز میں آپ دیکھیں کہ ڈرائی میٹر کی ویلیو سیم ہونے کی وجہ سے آپ کا سامپل یا آپ کی جو فیڈ ہے اس پہ کوئی فرق نہیں آئے گا تو یہاں آپ کو بتانا یہی مقصود تھا کہ جب آپ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈرائی میٹر معلوم کرتے ہیں تو اس میں ویڈییشن آتی ہے لیکن جب آپ لیب میں جا کے اس کو اوون کے ذریعے کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں تینوں جہاں پہ پہلے ڈرائی میٹر مختلف آ رہا تھا اب تینوں میں سیم ہے تو یہ میں دونوں سلائٹس کو اکٹھا کر کے اب آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں کہ سیون اور ایٹ جو ہے وہ سامپلز ہم نے پہلے ویسے ڈرائی کیے تھے مختلف جگہ پہ رکھ کے اور اس کے بعد تینوں کو اوون میں رکھا ہے تو اوون میں فائنل جو ہمارے پاس ڈرائی میٹر آیا وہ سامپل وان ٹو اور تھری کے کیس میں دس اور گیارہ کے درمیان میں ہے ٹھیک ہے اور جو اس سے پہلے ہم نے معلوم کیا تھا تو سامپل وان میں ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ڈرائی میٹر تھا ٹو میں سکس سیون بن رہا تھا اور تھری میں فورٹی فائن بن رہا تھا تو یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ڈائیٹ کو فارمولیٹ کرتے ہوئے لیب ڈرائی میٹر کی کی کتنی امیت ہے اور کیوں ہم اس کو بار بار کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ اس کی بیس پہ ہماری ڈائیٹ بنی ہے فریش میٹر کی بیس پہ ہم جو کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ اسی ڈرائی میٹر کی ویلیو کو لے کے جو اوون میں ہم نے فائنل کیا ہے وہ لیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ایک ہی درگز کے وہ پتے تھے اور جب اوون میں ڈرائی کیا ہے تو ان سب کا ڈرائی میٹر سیم آ رہا ہے جبکہ اس سے پہلے جب ہم نے ان کو مختلف طریقوں سے کیا تھا تو ڈرائی میٹر میں ویرییشن آ رہی تھی یہ وہ پوائنٹ تھا جو آپ کا question بھی تھا اور میں اس کو elaborate بھی اس ویسے کر رہا تھا کہ ڈائیٹ فارمولیٹ کرتے ہوئے ہم ان غلطیوں کو avoid کریں اور ڈرائی میٹر کی ویلیو کسی بھی فیڈ سٹاف کے لیے ہم وہ ویلیو use کریں جو لیب ڈرائیٹ سمپل فیڈ ہم اس کو فریش میٹر کی بیس کے آگے اس کو calculate کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو لیب میں ڈرائیٹ کی ہے اور اس میں 10% ڈرائی میٹر ہے جبکہ جب اس کو اگر ہم فریش فارم میں دے رہے ہیں تو اس ڈرائی میٹر کی بیس پہ ہم calculate کر لیں گے کہ اس کو فریش کی فارم پہ کتنا دینا پڑے گا for example اگر ایک animal ہے جس کو ہم نے 10kg ڈرائی میٹر دینا ہے اب 10kg ڈرائی میٹر جو ہے وہ اس کا complete ڈرائی میٹر کی بیس پہ اگر ایک ایسی خوراق جس میں ڈرائی میٹر ہی 10% ہو تو جب آپ نے اس کو فریش پہ calculate کرنا ہے تو وہ اس کا 10x بڑھ جائے گا تو یہ فریش میٹر پہ ہم اگر اس کو 10x زیادہ دیں گے تو تب اس کی وہ ضروریت پوری ہوں گی 10x کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز جس میں 10% پروٹین ہے اور animal کو ہم نے 10% پروٹین ہم نے دینی ہے تو وہ 10% پروٹین اگر ڈرائی میٹر کی بیس پہ ہے تو 100kg اگر ہم ایک animal کو چارہ دیں گے فریش پہ تو اس کو 10kg یا 10% جو ہے وہ پروٹین ملے گی لیکن اگر ہم صرف اس کو 10kg فریش دیں گے تو اس کو صرف 1kg جو ہے وہ پروٹین ملے گی میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس سے بہتر آئیڈیا ہو گیا ہوگا کی ڈرائی میٹر کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح ہینڈل کر سکتے ہیں بہت شکریہ ملے گی